جب بھی ہم کوئی بزنس شروع کرنے کے بارے میں سوچیں اس بزنس کا فیوچر جرور دیکھیں کہ بھئی اس بزنس کا فیوچر کیا ہے کسی کی دیکھا دیکھی کوئی بزنس نہیں کرنا کسی کے سکسیسفل بزنس کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کتنا سکسیسفل ہے اس بزنس میں اس بزنس کو کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے سے اس بزنس کو کر رہا ہوگا اگر ہم کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہمیشہ ایک بات ہونا چاہیے کہ ان فیوچر یہ بزنس اچھی طریقے سے رن کرے گا کہ نہیں اس بزنس کی فیوچر میں ڈیمانڈ بنی رہے گی یا نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں ایسے دس بزنس آئیڈیا کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ اگر یہ بزنس آپ شروع کرتے ہیں یا ان بزنس کو آپ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان بزنس میں میرے حساب سے فیوچر میں کافی اچھی ڈیمانڈ رہنے والی ہے اور کپیٹل یا پیسہ بھی اپنے کو اچھا آرنگ کرنے کو ملے گا تو اس ویڈیو میں میں صرف دس آپ کو ایسے بزنس آئیڈیا کے بارے میں بتاؤں گا ان بزنس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا نہیں تو کہ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا ان فیوچر میں دسوں بزنس کی ڈیٹیل میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کرا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تو ان فیوچر جب میں ان دسوں بزنس کی ڈیٹیل میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کی جانکاری مل جائے گی تو یہاں پر اب کام کی بات پر اپناتے ہیں جو دس بزنسیں ان کو شارٹ میں میں آپ کو سمجھاتے جاؤں گا سب سے پہلا جو بزنس ہے وہ ہوتا ہے فٹنس سینٹر سے ریلیٹیڈ جیسا کی ہم جانتے ہیں آنے والے سمیں میں فٹنس سینٹر کی کافی جیدہ ڈیمانڈ ہونے والی ہے چاہے وہ جیم ہو یا یوگا سینٹر ہو یوگا کلاس ہو کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آن لائن جوب آن لائن ور کتنے ہو گئے کہ آدمی اپنی کرسی سے ہی نہیں ہل پاتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل زومیٹو آ گیا اوبریٹس آ گئے کہ بھئی کھانا بھی گھر کھالو تم تو ہوتل تک بھی مت آو تو یہاں پر آگے والا بھی سمیں بھی آن لائن ہی رہنے والا ہے تو جب فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور جب ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا کہ بھئی تھوڑی بہت ایکسرسائز کرو نہیں تو تمہاری فائل لے پڑ جائے گی تو یہاں پر فیٹنس سینٹر جیم ہو یوگا سینٹر ہو اس بزنس میں ان فیچر کافی اچھی گروہ تھے اب دوسرے نمبر پہ جو بزنس ہے وہ ہے موبائل سروس سینٹر کا بزنس ہم جیسا کہ جانتے ہیں انڈیا میں اتنے کروڑ موبائل ہو گئے ہیں ہر دن لاکھوں موبائل بکھتے ہیں یہاں پر ہر دن کتنے موبائل لائیں آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر جب وہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ خراب بھی اتنی سپیڈ سے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بزنس دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارا موبائل بھی خراب ہو جائے تو جس بھی شاپ پہ ہم جاتے ہیں ریپیرنگ کے لیے وہ ایک دم بولتا ہے کل آنا چھوڑ جاؤ پرسو آنا پرسو لے جانا مطلب ان کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں ہے اتنا کام ہے ان کے پاس ان کے پاس سمیں کی کمی ہے تو ان فیوچر بھی اگر موبائل سرویسنگ سے ریلیٹیڈ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی ان فیوچر کافی اچھی گروت کی سمبھا ہونا ہے موبائل سیلنگ کا نہیں کیونکہ سیلنگ میں تو بڑے بڑے دگج بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے کھلاڑی سیل کر رہے ہیں سرویسنگ سرویسنگ پہ اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو یہاں بھی اچھے گروت اور اچھی اپارچنیٹی ہے ان فیوچر میں اب تیسرے نمبر پہ جو بیسنس آتا ہے وہ آتا ہے اے سی سرویسنگ سے ریلیٹیڈ یہ سارے بیسنس اس طریقے کے ہیں جنہیں آن لائن نہیں کیا جا سکتا کتنے بڑے سے بڑے دگج کھلاڑی آ جائیں کی اے سی سرویسنگ کا کام ہم چروع کر لیں لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آن لائن اس لیے نہیں کر سکتے کسی کے گھر کا اے سی کراب ہوا تو آپ اپنے یہاں بیٹھ کے اسے ٹھیک نہیں کر سکتے اس کے لیے اس کے وہاں جانا پڑے گا آپ کو تو اے سی سرویسنگ یہ بھی کافی اچھا اور ٹرینڈنگ بزنس ہو سکتا ہے ان فیوچر اس کا کارن ہے دے بائے دے جیسا ہم جانتے ہیں پانی کی ڈیمانڈ کافی بڑھ رہی ہے اور اس کی اتنی سپلائے نہیں ہے پانی دنوں دن کم ہوتے جا رہا ہے اور یہاں پر کولر کی ڈیمانڈ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی اور اے سی کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں پہلے لوگ اے سی اس لیے نہیں لیتے تھے کہ بھئی بجلی کے بل بہت زیادہ آتا ہے کون لگائے گا اے سی لیکن آج کل دھیرے دھیرے اے سی کمپنی بھی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے کہ جس سے الیکٹریسٹی کنجیمشن کم ہو تو ان کا بجلی کا بھی لوگوں کا کام آئے تو ان فیوچر اے سی کی گروتھ کافی تیجی سے بڑھنے والی ہے اب چوتھے نمبر پہ جو بزنس آتا ہے وہ آتا ہے فری لانسر کا اب فری لانسر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جاو برک پروائیٹ کر دیا کہ بھئی آپ نے یہ جاو برک کر لیا اور اس کے آپ کو ایک پیسے دیں گے تو کئی کمپنیاں انٹرنیشنل لیبل پہ یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی اتنے ایمپلائی کو رکھیں ان کو کوئی سیلری دیں منتلی ان کو جھے لیں اس کے بجائے کسی کو بھی پروجکٹ پکڑا دیا کہ بھئی یہ تو کام کر کے دیں اس کے تیر کو ہم اتنے پیسے دیں گے نہ ہی کمپنی باؤنڈیشن میں نہ ہی کرنے والا باؤنڈیشن میں تو یہاں پر کمپنی کو بھی وہ سستہ پڑتا ہے اور کرنے والے کے لیے بھی وہ آسان ہوتا ہے تو ان فیچر فری لانسر کا بسنس جو ہے وہ بھی کافی اچھا گروت کرے گا اب اگلا بسنس جو آتا ہے وہ آٹو موبائل سے ریلیٹڈ ہے ہم دیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے اتنی گاڑیاں بک رہی ہیں چاہے ٹو ویلرز ہوں چاہے فور ویلر ہوں اب وہ گاڑیاں بکتی ہیں جب تک نہیں رہتی ہیں فری سروسنگ وغیرہ رہتی ہیں ان کی تو آدمی آسانی سے پہنچ جاتا ہے ان شو روم میں فری سروسنگ کروانے کے لیے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے جب فری سروسنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کمپنی میں سروسنگ کروانا ہے کاؤسلی پڑتا ہے لوگوں کو تو وہاں پر وہ اس طریقے کے سروس سینٹر ڈھونکتے ہیں جہاں پر ان کا کام آسانی سے ہو جائے اور کم قیمت پہ ہو جائے یہاں پر آٹو موبائل سیکٹر سے ریلیٹیڈ اگر ہم آٹو پارٹس کی شاپ ڈالتے ہیں اگر ہم ٹو ویلر پور ویلر کا سروس سینٹر ڈالتے ہیں تو یہاں پر یہ بسنس بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی کبھی بھی ڈیمانڈ ختم نہیں ہونے والی کیونکہ گاڑیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی گاڑیاں کو بڑھنا ہے اور گاڑیاں بڑھیں گی وہ پرانی بھی ہوں گی اور یہاں پر اس کام میں بھی کافی اچھا فیوچر ہے اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپیٹر سروس سینٹر کا یہاں پر سیل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر دے بائٹے کمپیٹر کافی تعداد میں ہر سیکٹر میں کمپیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہر گھر میں یا ہر انسٹیٹیوٹ میں کمپیٹر کافی زیادہ تعداد میں ہے اور جب وہ ہیں یہ الیکٹرانک آئٹہ میں تو بلکل خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے تو ان کو سروسنگ کی ضرورت پڑے گی تو اس فیلڈ میں بھی کافی اچھا اسکوپ ہے تو یہ جو میں سارے بزنس بتا رہا ہوں یہاں پر یہ کوئی کٹین بزنس نہیں ہے کہ بھئی یہ ہم کر ہی نہیں سکتے اس کو ہم شروع کیسے کریں گے اس میں کیپیٹر بھی کافی کم انویسٹ ہوگا اپنا ایسا کوئی بہت بڑا کیپیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ ایک سیمپل بات سوچئے آپ نے اپنی لائف کے مان لو بیس سال ایڈوکیشن میں دیئے پچیس سال ایڈوکیشن میں دیئے اگر کوئی ہم بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اگر اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے چھ مہنے کا سمیں اگر ہم کو اس میں سیکھنے میں دینا پڑے تو کوئی بری بات نہیں ہے جب بیس سال ہم نے ایڈوکیشن میں دے دیئے وہاں اتنا دیماغ نہیں لگایا وہاں لاکھوں روپے لگا دیئے ہم نے ایڈوکیشن میں لیکن جہاں سے ہمیں پیسہ آ سکتا ہے جہاں سے ہماری ریگولر انکم شروع ہو سکتی ہے جہاں سے ہمارا گھر چل سکتا ہے وہاں پر سیکھنے کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا تو اب اگلا بزنس پہ میں آتا ہوں اگلا بزنس جو ہے وہ ہے سیکریٹی ایجنسی کا اب جیسا کی ہم جانتے ہیں دھیرے دھیرے سیکریٹی ایجنسی کی کافی ضرورت پڑ رہی ہے چاہے اسکول میں سیکریٹی کا سوال ہو آفیس میں سیکریٹی کا سوال ہو کالونی میں ہو ملٹی میں ہو تو ہر جگہ سیکریٹی کے لیے یہاں پر سیکریٹی مین کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر اگر ہم سیکریٹی ایجنسی کا کام شروع کرتے ہیں تو یہاں بھی ان فیچر کافی اچھی گروت کی سمباؤنا ہے کیونکہ جب بھی لوگوں کو سیکریٹی مین کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو آدمی ڈھونڈنے جائے گا نہیں وہ ڈائریکٹی سیکریٹی سرویسز کو کال کرتا ہے وہاں سے جتنے ان کو بندے چاہیے ایزیلی ابلیبل ہو جاتے ہیں تو وہ بیسنس میں بھی ان فیچر کافی اچھے گروت کی سمباؤنا ہے اب اگلا جو بیسنس آتا ہے وہ آتا ہے سٹاک کمیٹیٹی مارکٹ سے ریلیٹیڈ اب جیسا کی ہم چانتے ہیں شیئر بجار کچھ لوگوں کا کہنا یہ سٹا بجار ہے لیکن جندگی ہی اپنے آپ میں ایک سٹا بجار ہے یہاں پر ہم بائک لے کے نکلتے ہیں کار لے کے نکلتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک سٹا ہے ہمارے اوپر سے کوئی چڑھا چڑھو نہیں دے ہمارے آتپاؤں نہیں ٹوٹ جائیں تو پوری جندگی ہی ایک سٹا بجار ہے مین چیز کیا ہوتی ہے جو چیز ہمیں آتی نہیں ہے جس چیز کا ہمیں نولیج نہیں ہے اور اگر وہ ہم کرتے ہیں تو ہاں پر ایک رسک کی کافی بڑی سمباؤنا ہوتی ہے تو یہ ایک اپنے آپ میں سٹا ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں وہ چیز آتی ہے تو یہاں پر اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ یہ کلکولیٹڈ رسک لینا ہے ہمیں اب جیسے اگر آپ کو کار چلانا نہیں آتا آپ کو کار دے دیں کہ بھائی جاؤ پورے شہر میں گھوم کے آؤ تو یہ ایک سٹا ہے آپ نپٹ ہوگے یا کتنوں کو نپٹا دوگے لیکن یہاں پر اگر ہمیں آتا ہے تو یہاں پر ایک کلکولیٹڈ رسک کہلاتی ہے اب یہاں پر سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے لاؤ ٹریڈنگ شروع کر دو یہاں پر کام کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ یہاں پر سٹاک بروکر بن سکتے ہو ریسرچ ایڈوائزر بن سکتے ہو فنڈ مینیجر بن سکتے ہو اور بھی کافی اچھے اچھے یہاں پر بزنس کی اپورچنیٹی ہے جو سٹاک مارکیٹ میں آپ شروع کر سکتے ہو ایڈ پریزنٹ جو لٹریسی ہے سٹاک مارکیٹ میں انڈیا میں وہ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی کافی کم ہے تو آنے والے سمیں میں جیسے جیسے یہاں پر لٹریسی بڑھے گی تو ویسے ویسے اس مارکیٹ میں گروت کی سمبھاؤنا ہوگی اور یہاں پر ہم اگر اس بزنس کو کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں پر ان فیچر ڈیمانڈ کی کوئی کمی نہیں رہنے والی آپ کے پاس سمیں کی کمی پڑ جائے گی ڈیمانڈ کی نہیں رہے گی اب اگلا بزنس جو ہے وہ ہے ریال اسٹیٹ کا یہاں پر اگر آپ ریال اسٹیٹ سے ریلیٹیڈ بزنس کرتے ہو یہاں پر ریال اسٹیٹ سے ریلیٹیڈ بزنس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پروپرٹی بروکر ہوتا ہے آپ ریال اسٹیٹ میں پروپرٹی بروکر بھی بن سکتے ہو آپ بیلڈنگ مٹیریل سپلائی بھی بن سکتے ہو اور یہاں پر آپ بیلڈر بھی بن سکتے ہو اور ریسیلر بھی بن سکتے ہو کئی طریقے کے یہاں پر بزنس ہوا کرتے ہیں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں تو یہاں پر کسی بھی بزنس کو ہم کرتے ہیں کیوں کیوں کی یہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ ایسا سیکٹر ہے کہ جس کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہوگی جس کے مکان پرانے ہو گئے وہ توڑ کے نئے بنا رہا ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ پہلی بار مکان بنا رہا ہے جو قرائے پر رہا ہے اس کو اگر مکان مالک نے بھگایا تو وہ دوسرا مکان ڈونڈ رہا ہے مطلب یہ سیکٹر بھی ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں ورک کرتے ہو تو یہاں بھی کوئی ڈیمانڈ کی کمی نہیں رہنے والی اور لاسٹ میں جو سب سے اچھا بزنس ہے جس میں کافی اچھا مارجن ہے بس اگر آپ کا یہ بزنس چل جائے تو آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے وہ ہے فوڈ بزنس یہاں پر اگر ہم فوڈ آئیٹم سے ریلیٹڈ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں چھوٹی ہوتل شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی اور فوڈ سے ریلیٹڈ ہم سیلنگ کا بزنس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پروفیٹ آف مارجن فوڈ سے ریلیٹڈ آئیٹم میں ہوتا ہے اور یہاں پر ہم کبھی بھی دیکھیں کہیں بھی دیکھیں کہ یہ جن بھی ہوتلوں میں اچھی سیل ہوتی ہے جن ہوتلوں کے نام چلتے ہیں وہاں ایک لائن لگی رہتی ہے میں بھی جی شہر میں رہتا ہوں وہاں پر بھی ایسی ایسی ہوتلیں ہیں کہ اگر وہاں سٹڈے سنڈے یا آپڈے میں کھانا کھانے جاؤ تو وہاں پر ایسا لگتا ہے پیسے دیکھیں بھنڈارے کا مجھا لے رہے ہیں مطلب یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی بھی سلیک آنے کی سنبھاؤنا نہیں ہے اور یہ بزنس بھی آگے تک چلے گا اب یہاں پر اگر ان سارے بزنس کو میں ڈیٹیل میں بتاتا تو کافی لمبا ویڈیو بن جاتا لیکن ان کیوچر میں سب کو ڈیٹیل میں ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہاں پر آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تینک یو